دوسری جنگ عظیم کے بعد مشرق وستہ کے سیاسی آرڈر میں ایک واضح تبدیلی آئی یہ تبدیلی سہونی ریاست کا قیام تھا ایک طرف عرب بادشاہتیں تھیں جنہیں امریکی حمایت حاصل تھی تو دوسری طرف سوشلزم سے متاسکتیں جو سوویت یونین کے قریب تھی اس دور میں ہم نے دیکھا کہ دونوں عالمی طاقتوں نے اپنی پولیسیز کے ذریعے اسرائیل کی مضبوطی میں گردار ادا کیا جبکہ سوشلزم بات پارٹیز اور بادشاہتیں اسرائیل کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے بھی نالا نظر آئیں نائن الیون کے واقعات کے بعد خصوصاً اراک کی فتح کے بعد امریکہ نے اس خطے میں نئے علاقائی نظام کی بنیاد ڈالی اراک کے بعد لیبیا کی حکومت تبدیل ہوئی اس کے بعد شام جو آخری بات پارٹی کی مملکت رہ گئی تھی وہاں بھی ایرب سپرنگ کے نام پہ حکومت کو چیلنج کر دیا گیا اس کے علاوہ اس نئی تقسیم میں ایک طرف کرت تھے جنہیں امریکی اور اسرائیلی سپورٹ حاصل تھی جبکہ دوسری طرف اہل تشری اور تیسری طرف سنی عرب بادشاہتیں ان تینوں کے درمیان تنازعات نے ان تینوں کو کمزور کیا خصوصاً ایران کو افریت بنا کے عرب ممالک کے اندر عدم تحفظ پیدا کیا گیا اور اس عدم تحفظ کی بنیاد پہ ان کو امریکی کیمپ میں لائیا گیا جس کے بعد پھلے سال ہم نے دیکھا کہ ابراہام اکارڈ ہوا جس کے بعد بعض عرب ممالک نے سہونی ریاست کو تسلیم کر لیا ابراہام اکارڈ کے بعد عرب ممالک کی اکثریت سہونی ریاست کے قریب آ چکی ہے اور اسرائیل ان سب کو ڈومینٹ کر رہا ہے امریکی صاحب کا سیکٹری آف سٹیٹ ہنری کسنجر کے مطابق امریکی خارجہ پالیسی کا سب سے اہم مقصد اسرائیل کا دفاع ہے مشرق وستہ کے موجودہ علاقہ نظام کو مزید تقویت دینے کے لیے پھلے ماہ اکتوبر میں امریکہ اسرائیل بھارت اور عرب امراض کے وزراء خارجہ کی ایک ویچول کانفرنس میں ایک نئی کواڈز کی بنیاد ڈال دی گئی ہے جس کا مقصد چین کے اثر و رسوخ کی برہوتی کو روکنا اور ٹریڈ روٹس پہ گرفت مضبوط کرنا ہے یہ نئی کواڈ اسرائیل کے بعد بھارت کے بھی مشرق وستہ میں کردار کو بڑھا دے گی جس سے پاکستان کے لیے بھی کئی نئے خطرات جنم لیں گے اور بھارت امریکہ اسرائیل کا گٹ جوٹ نا صرف چین کے لیے مسائل پیدا کرے گا بلکہ اس سے سی پیک کے خلاف بھی خطرات بڑھیں گے جس پہ بھارت اور امریکہ دونوں ہی سخت سیخ پاہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلال سخار خان اور آپ دیکھیں اسٹریٹیجی کنیلیسٹ جوپ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چپٹن ریٹائر عدیب الزمان صفی صاحب پاکستان نیزی سے ریٹائر ہے اور انٹرنیشنل اور سیکیورٹی معاملات پر خاص طور پر گہری نظر رکھتے ہیں یو اے ای اسرائیل انڈیا اور امریکہ نے کوارڈ ٹو کی بنیاد ڈالی ہے یہ کوارڈ ٹو کی بنیاد کیوں ڈالنی پڑی اس وقت کیا سٹریٹیجک جو ہے معاملات چل رہے ہیں اور خاص طور پر کوارڈ ٹو کے بارے میں انڈین اینلیسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مین مقصد جو چائنیز انفلوینس ہے اور چائنہ کو روپنا ہے آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اگر آپ ملٹری بیسز دیکھیں خاص طور پر ریٹس ہی کے آس پاس تو بہت انٹریسٹنگ سٹویشن جو ہے وہ ڈویلپ ہوئی ہے جس کو آپ جانتے ہیں کہ سکوٹر آئیلینڈ جو ہے اس نے بیس بھی بنائی ہے جہاں پہ اسرائیل کے ساتھ مل کے یہ بسیکلی ایک لسننگ پوسٹ ہے اس کے علاوہ پیرم آئیلینڈ ہے جس کے قریب سے جو نظر رکھتا ہے جو آئیل کی نکلو حرکت بایا ریڈ سی اور جو ریبین سی اور وغیرہ جو ٹریڈ کی لائنز ہے اس کو اوورلک کر دی ہے اسی طریقے سے یو ای کی ایک بیس ریٹیریا میں بھی ہے اور ایک سومالیا کے اندر بھی ہے دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو انڈیا بھی اس خطے کے اندر بہت جو ہے مضبوط اپنے آپ کو کر رہا ہے جیسے انڈیا کی ایک بیس جو ہے وہ مڈاگاستر میں ہے ایک موریشیس کے اندر ہے ایک جو ہے سیچیلیس آئیلینڈ پہ ہے اور ایک امان کے اندر بھی اس نے پہلے کچھ سالوں سے لسننگ پوست بنائی دیا اب یہ تمام بیسز جو ہیں ہم جانتے ہیں کہ امریکنز کہتے ہیں کہ جو کوارڈ ون کے پیچھے تھا کہ انڈو پیسیفک کے اندر ٹریڈ لائنز کو کھلا رکھا جائے لیکن یہاں پہ جو ہمیں اس وقت ایڈویلپمنٹس نظر آ رہی ہیں خاص طور پہ سومالیا کی اندر جو اس وقت جنگو جزل چل رہی ہے اور ایڈیٹیریا کے اندر جو جنگو جزل چل رہی ہے اس کے پیچھے مین جو ہے وہی گریٹ گیم ہے ایک بڑی گیم ہے انٹرنیشنل کیاست کی وہ گار فرمائے اور اس میں ڈیفرنٹ کلیرز ہیں جس طرح رشیہ ہے چائنہ ہے یونائیٹس ٹیٹس ہے انڈیا ہے ترکی ہے یہ سارے اپنی آپ کو ڈومینٹ کرنے کی گیم چل رہے ہیں چائنہ ان سب کے اندر یہاں پہ ہم دیکھنے صرف ڈیجی بوٹی کے اندر اس کی ایک بیس ہے تو کیا سٹویشن چل رہی ہے دوسری طرف یہ بھی ریپورٹس آ رہی ہیں کہ اسرائیل اور انڈیا نے ابھی کچھ ائر فورس کی ایکسسائزز بھی کی ہیں اور اسرائیل جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ جو ایرانی نیوکلیر پروگرام کے اوپر کوئی امریکہ اور ایران کے درمیان کو ایسا موائدہ ہو چونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ایک دفعہ جب پابندیاں ہٹتی ہیں تو ایران بہت مضبوط ہو سکتا ہے کیونکہ ایران کے اندر بھی اس کو کہ جو dominant ideology ہے جو امام فنینی کے انقلاب کے بعد آئی اس کے اندر اسرائیل جو ہے وہ نشانے پہ ہے تو آگے حالات کیا پیدا ہو رہے ہیں اسی پہ ہم بات کریں گے السلام علیکم سر سر ابراہم ایک آرڈ کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کے راہ سے ایک بڑی رکاوٹ جو تھی وہ تو ختم ہو گئی ہے normalization کی طرف چیزیں آ رہی ہیں تو آپ حالات کیسے 12 خطوا دیکھ رہی ہیں عرب اور خاص طور پہ اب جب عربوں کے بعد انڈیا کو بھی اس matrix کے اندر شامل پہ لیا گیا ہے جی حوالے کے اسلام بہت شکریہ بلال آج کا موضوع بہت ہی واسٹ ہے اور میں ضروری اس بات پر سمجھنے کی ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے اقدم سے امریکہ کے لیے باعث فکر یا western led جو alliances ہیں ان کے لیے یہ فکرمند لمحات کیوں پیدا ہو گئے جیسا کہ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ امریکہ کا presence افغانستان میں جو 20 سال سے تھا اس کا مقصد کیا تھا وہ ہم اپنے ذہن میں رکھیں اور اس مقصد کو ابھی بھی پسے پسٹ نہیں ڈالا جا سکتا اس مقصد کو امریکہ اب کسی اور طریقے سے حاصل کرنا چاہتا ہے جس میں number one جو چیز آتی ہے وہ ہے protection of Israel کیونکہ یہ جو حالات جیس طریقے سے یہاں develop ہو رہے ہیں میں چھوٹی سے ایک بات add کر دوں یہاں پر 17th century کا ایک admiral تھا مہان بہتی philosopher اور thinker رائٹر امریکہ کا اس نے کہا تھا کہ 21st century میں the destiny of the world will be decided on indian ocean waters indian ocean کو اگر آپ دیکھئے تو نیجے ساؤت میں مادگاسکر ادھر سے لے گیا آسٹریلیا تک پورا پھیلا ہوا ہے اور پھر بینگال بھی ہے ریبین سی بھی ہے یہ تمام کا تمام area جو ہے یہ گھیرے ہوئے آپ کی دنیا کو most of the world warm waters کا جو trade transit وہ انہی کے ذریعے یہاں پر جا رہا ہے تو یہاں پر ان کا مقصد جو تھا presence وہ ابھی تک اس کی طریقے سے ان کے لیے important ہے اور اب چائنہ کے بھرنے کے بعد چائنہ is now playing a lead role in the international politics جو کہ پچھلے کئی دیائیوں سے خاموش تھا اگر ہم اس بات کو دوبارہ آپ کے سامنے ریپیٹ کروں کئی پرگرام میں پہلے بھی کہہ چکوں کہ انڈیا چائنہ نے ایک بہت دوسائل attitude رکھا باتا اور جو ان کی فلسفی تھی کہ till we become strong economically till we become a player to reckon with ہم کسی سے نہیں الجیں گے اب now that ان کی اکنومی اتنی سٹراؤں ہو گئی ہے اور military بھی سٹراؤں ہو گئی ہے سو ناو چائنہ has started to assert itself more than دی رشا رشن تو ایک زمانے میں سوپرپاہ رہ چکے ہیں سوویٹ یونیون کی دور میں لیکن چائنہ was never there لیکن بڑے ہوئے ہیں پاکستان چائنہ اور کیا کہتے ہیں آپ کے ایک سائٹ کی جو ان کی سی پیک بن رہی ہے یہ بہت بڑا ان کے لیے ایک خطرہ ہے بکرز اس سے پاکستان کی ڈیویلپنٹ ہوگی اور پاکستان کی اکنومک ڈیپینڈنس آن آئی ایم ایف اینڈ ورل بینک ختم ہو جائے گی انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا ایک نیوکلیر پاور آلڈی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا فطرہ ان کے لیے کھڑا ہو جائے گا ان سے سبھالا نہیں جائے گا وہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو ہم سبڈیوڈ رکھیں اور انڈیان کے ساتھ جو ان کی پارٹنشپ تھی اس کی بنیاد یہی تھی کہ اس کو ہم یہاں پر ریز کریں گے تو کنٹین چائنہ اس کے ساتھ ان کا مقابلہ کرے اور پاکستان کو اس کا ایک سٹیٹ بنا دیں لائک نیپال بوٹان اور اس طریقے سے چلے تو یہ ابھی تک ان کا مشن قائم ہے اس کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے تو اس کو کرنے کے لیے یہ بیٹل لائنز بن گئی ہیں انڈیا یو ایس اے اسرائیل اور بان سائیڈ اور باقی آپ لگا لیے جو دوسری سائی پہ آ رہے ہیں اب آ جائیے یو ای کی بات یو ای is also threatened by the rise of پاکستان as economic power because یو ای میں جو بھی investment ہو رہی ہے باہر سے دوسرے ملکوں سے وہ because of various reasons ہی پاکستان سے پیسے جا رہے ہیں ایران سے آ رہے ہیں ہر جگہ سے تو اب یہاں پر اگر حالات بہتر ہو جاتے ہیں وہ پاکستان کی economy sustain کر جاتی ہے تو پاکستان کی بڑا potential ہے to do this thing تو اس لیے یہ تمام تیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے امریکہ is still trying to do its utmost کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس کو قابو کر لیں سر ابھی آپ نے بڑی تفصیلی جو ہے situation بتائی سر ایک مقبض ہے کہ میں شکار ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے جو بیورز ہیں وہ بھی اس سوال کے اوپر سوچتے ہوں وہ یہ کہ سر ایران کے اندر چاہ بہار جو ہے وہ انڈیا ایڈویلپ کر رہا تھا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ دور کے اندر ٹرمپ نے جب پابنیاں لگائیں تو انڈیا نے تیل لینا چھوڑ دیا پھر 2019 کے اندر جو ہے انہوں نے ٹو تھرڈ آف چاہ بہار جو بجٹ ہے اس کو بھی کاٹ دیا اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی سنا کہ ایک انڈیا نیوی کی detachment جو ہے وہ موجود ہے چاہ بہار کی protection کے لیے دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اور انڈیا ملکے exercises کر رہے ہیں اور یہ expected ہے اور امریکنز اس پر بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ جو یہ ایرانین نیوکلیر ڈیل جو ہے اس پر دوبارہ بات چیز شروع ہو اور وہ جو ہے حملے کی تیاری میں ہے جو ایرانین نیوکلیر جو ہیں assets ان کے اوپر دوسری طرف ہم نے ایک اور چیز بھی دیکھی وہ یہ دیکھی کہ جس کو پہ طالبان جو ہیں وہ اقتدار میں آئے اور خاص طور پہ پنشیر کا جب ان کا offensive شروع ہوا تو ایران کے اندر سے کافی پاکستان مخالف جو ہیں وہ بیانات بھی آئے لیکن پھر ہمیں یہ بھی سننے کو ملا کہ reformist اور جو آرٹو ڈاکس ہیں ان کے درمیان افتلافات ہیں جو آرٹو ڈاکس ہیں جو آم یا ملہ رجیم ہیں جو نظریہ کے ساتھ سفی سے کاربن ہیں وہ طالبان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا اچھا تعلقات بھی ہیں اور وہ کچھ سوچتے ہیں جبکہ جو یہ reformist ہیں کیونکہ یہ انڈیا کے زیادہ قریب ہیں تو اس وجہ سے ان کی سوچ میں ڈیفرنس بھی ہے اور بڑا عجیب لگ رہا ہے ایک طرف اب ایک قوارڈ بن چکی ہے وہ قوارڈ جو میڈل ایسٹرن ہے اس کا زہری بات ہے کہ ایک صرف بڑا جو حصہ ہے وہ ایران مخالف ہیں اور انڈیا اس کے روح رواہ ہیں یعنی کہ ایک بڑی گومننٹ پاور رہے ہوتے ساؤت ایشیا سے اٹھا کے میڈل ایسٹ کی قوارڈ کے اندر شامل کیا گیا ہے تو آپ انڈو ایرانین ریلیشنز جو ہیں ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور کیا ایران کے اندر یہ سوچ پیدا نہیں ہوئی یا وہ اس چیز پر نہیں سوچ رہے کہ کس طریقے سے انڈیا ان کو ڈیمج کرنے کے لیے اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں جو آپ میں اس کا پورا جو تمید باندھی یہ ذہن میں رکھیا جائے کہ ایران اور انڈیا کا ایک طویل عصے سے ایگریمنٹ چل رہا تھا جب ہمارے تعلقات سند موری کے شکار تھے اور ہمارے ساتھ وہ تعلقات میں وہ گرمی اور وہ انٹریکشن نہیں تھا تو انڈیا نے اس اپورچنیٹی کو فیل کرتے ہوئے بہت بڑے پیمانے پر ایران کے ساتھ انڈیسمنٹ کی اور ان کے ساتھ کافی ریلیشنشپ دیتے ہوئے اور اس کا شاخصان ہم نے دیکھا کہ گلوشن یادیف جو تھا وہ بھی وہیں سے آیا اور وہ ایک ایرانین جو سیٹ اپ تھا وہ بیسیکلی ایک سٹیجنگ پلیٹ فرم بن گیا اگنس پاکستان اور انڈیا کو بڑی فسیلیٹیٹ کی جیسے آغانستان میں تھا جب اس کے اشفغانی کے دور میں دوسری طریقے سے ان کے دور میں یہ پورا ہمارا ویسٹرن بارڈر جو تھا یہ بڑا پورس تھا اور اس کے وجہ سے ہم نے کافی خمیادہ بکتا اور ایرانین اور انڈین ریلیشنشپ اس پاک کافی تیزی کے ساتھ آگے پڑے ڈیلیو ساتھ آئی جب انڈیا نے کروٹ بدلی اور they went into the lap of the americans اور ایک strategic partnership کا آغاز ہوا جب یہ ہوگا اور ساتھ میں اسرائیل کے ساتھ ان کی جو ڈیل تھے اسرائیل اور ایرانین جو ریلیشن ہے وہ ہم دیکھ کبھی بھی کسی طور میں بھی normal بھی نہیں تھے اور وہ ایک دوسرے کو پرداشت بھی نہیں کر سکتے now india's role with iran became very dubious کہ جب وہ اسرائیل کے ساتھ بھی دوستی ہے اور americans کے ساتھ بھی اور america کھلم کھلا threat کرتا ہے iran کو تو یہ چیز جو تھی وہ آستے آستے they started to fall apart اور ابھی جو situation ہے وہ یہ کہ میں نے ابھی دو تین دن پہلے ان کے جو leader ہیں irani ان کا ایک picture کے ساتھ ایک caption دیکھا وہ جو social media پہ چاہل رہا تھا کہ ہم لوگ اس میں لڑ رہے ہیں آپس میں کہ نماز ہاتھ بان کے پڑھیں کہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں بلکہ ہمیں توجہ دینے چاہیے کہ ہمارا دشمن ہمارے ہاتھ توڑنے پہ تیار میں آٹھا ہے اس پر توجہ دیں تو یہ خوشائین بات مجھے نظر آئی اگر if this is the approach now iranians have taken we have to ہر قیمت پر اس میں کوئی دو رہے نہیں ہے we have to get together پوری جو آپ کی islamic existence ہے وہ ملکوں کی they have to realize that there is only one common enemy اور وہ common enemy جو ہے zionism ہے zionist ہے جو آپ کے خلاب کبھی بھی آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے تو ابھی with iranian and indian relations going at the lowest ab ہمیں چاہیے پاکستان کی leadership نے جیسے پڑھا اب آپ نے دیکھا کہ prime minister صاحب بھی گئے visit کیا foreign minister بھی گئے visit کیا اس چیز کو revise کریں اور revive کر کے آپ کے اپنے جو reservations ہیں اور ان کے جو reservations ان کو ختم کریں ایک بیچ میں یہ بھی step اٹھایا گیا تھا کہ پاکستان was trying to get saudi rabia and iran together یہ اگر ہو جاتا ہے تو بہت بھی اچھی بات ہوگی اور جو بھی ان کی investment ہے اب پیچھے ان کو فاری کر دیا گیا ہے جو ان کی detachment تھی وہ بھی میری information نے بتا دیا کہ اب نہیں ہے وہاں پر بلکہ as a matter of fact iranian navy itself is quite competent enough to look after their maritime interest ان کے پاس کافی کچھ موجود ہے اس لیے اب یہ جو نئی situation develop ہی ہے اس میں we must chip in اپنا جو اس موقع کو فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران کے جو leadership ہے اس کے ساتھ بلکے آپ اپنے آپ کو بستاکم کریں اور یہ پوری best جو ہے nord arabian sea جہاں پر آپ کا پرشنگ کل بھی آتا ہے red sea آتا ہے اس تمام area میں یہاں پر indian bases بھی ہیں ہمیں پتا ہے اور american bases کوشش کر رہا ہے یہ سارا کھیل جو ہے کہ وہ گھیرا جا رہا ہے گھیرا ڈالا جا رہا ہے american کی طرح سے کہ کس طریقے سے china کو contain کیا جائے کس طریقے سے پاکستان پاکستان is the pivot let me tell بہت سارے لوگ ہمارے وہ نہیں کرتے کیا کہتے agree نہیں کرتے ہستے کہ پاکستان کی کیا میں سمجھتا ہوں پاکستان is the pivot of the 21st century اور سارا کھیل جو ہے وہ اسی طریقے اس کے ارگی گھوم رہا ہے کہ اس کو economically آپ sustain نہ کرنے دیں کیونکہ nuclear power already ہے اور اگر economic stability آ جاتی ہے through your chinese effort تو یہ اور ایران کے ساتھ آپ کا جو relationship ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے so this area becomes totally no go area for them اور وہ یہ نہیں چاہیں گے اور اس میں وہ جہاں بھی چاہیں گے کسی نہ کسی طریقے سے رکھنا آدازی کریں کوئی نہ کوئی تخریب کاری کریں so that the friction between the Arabs and the Iranians and the Pakistan Muslims ان کے بیچ میں بیچ بہتے رہیں تاکہ وہ آپ اس میں کسی نہ کی طریقے مل نہ سکیں سر آپ نے ابھی جو بالکل pivot تو ہے کیونکہ اس کی جو strategic location ہے south Asia کو middle east اور central Asia کے ساتھ ملاتی ہے بے شک الحمدللہ اگر آپ دیکھا جائے تو ہماری جو location ہے وہ ہی ہمارا سب سے بڑی strength بھی ہے سر ان تمام معاملات کے اندر ہمیں activity کے اندر دو activities اگر north of minach کی طرف آپ جائیں تو ایک تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ابراہام ایک آڈ کے بعد ہم نے دیکھا سودان بھی کچھ مراد کے پیچھے اسرائیل کو ماننے کے لیے تیار ہو گیا اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈیموکریٹس وہاں پہ ڈیموکریسی آتی ہے تو پھر وہ جو ابراہام ایک آڈ کا یہ بھی ایک failure ہوگا کیونکہ عوام جو عرب سٹریٹ کے اندر جو majority عوام ہے وہ اسرائیل کے بارے میں کوئی اچھے خیال نہیں رکھتی لیکن حکمران خیال رکھتے ہیں دوسری طرف north of سیریہ کے اندر خاص طور پر کردوں سے بہت زیادہ پریشان ہے اور operation کی پھر تیاری ہو رہی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ان کردوں کو جو ہے اسرائیل جو ہے وہ support کر رہے اور اسی سیریہ کے اندر جو ہے ہم نے یہ دیکھا کہ ریشیا کی مدد سے کافی جو ہے جو اصل ریجیم جو ہے اس کو فائدے ہوئے اور اس نے دوبارہ جو علاقے کور یہ جو نے reclame کیا لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ دوہزار اٹھارہ سے یوے ای درمیان میں آیا اور ابھی تک تین عرب سے زیادہ کی ایڈ وہ اصل ریجیم کو دے چکا ہے امان نے ابھی کچھ ماہ پہلے اپنا دوبارہ سفارت کھانا کھول دیا ہے سعودی عرب بھی کھولنے والا ہے یوے ای اور ایجپٹ جو ہیں وہ کھل کے مدد کر رہے ہیں تو یعنی کہ ریشیا کا بھی وہ جو ایک اس نے وہاں پہ احسان کیا تھا اس کے بدلے میں پرو امریکن پورسز میں وہاں پہ اسی حصد کو جس کے اخلاف ایرب سپرنگ لائی گئی جیسے فائنانس کیا گیا تھا اب اسے بھی اسٹیبلش کرنے میں بڑا کر لیں تیسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ساؤٹ میں یمن کے اندر گروس ریجل کے مطابق کہ یمن کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ امریکہ کی خواہش کے مطابق ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا جن آئیلینڈز کی بات کی اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو کس طریقے سے وہاں پہ یہ بیسیس بنتی کس طریقے سے اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یمن کے ایک صوبے کے تو ایربین سی تک جو ہے ایک ہمارا اور برادر ملک جو ہے پائپ لائن بچھا رہا ہے تاکہ سٹیٹ اور فرمت سے اس کی ڈیپینڈنسی قتم ہو جائے تو کہنے کا مقصد یہ کہ سب تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق میرے خیال میں اگر پہلے بیس تیس سال میں دیکھا جائے تو امریکہ کے اگر کئی پہ پالسی کسی خطے میں کامیاب ہوئی ہے ورلڈ آرڈر ازیجنل آرڈر چینج پہنے کے تو وہ میڈل ایسٹ ہی ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو چیلنجز بن رہے ہیں اس میں چائنہ ریشیا ترکی یہ تینوں ہمارے دوست ممالک کے اندر آپ کہہ لیں اور جہاں پہ یہ موجود ہیں وہ بھی ہمارے دوست ممالک ہیں تو ان حالات کے اندر ایک طرف تو ہمارے دوست ونریبل ہو رہے ہیں دوسری طرف ہمارے خود وادر اور سی پیکس کی ونریبلیٹی سامنے نظر آ رہی ہے تو ہماری پالسی کیا ہے اور ہم کیا سوچ دیکھیں یہ جو جتنے بھی آپ نے ابھی باقیات بیان کی ہے اور جو بھی سیٹویشن دوالک ہو رہی ہے اس میں کامنیلیٹی صرف ایک چیز نظر آ رہی ہے جو میں پہلے بھی کہا تھا کہ امریکنز نے بورڈس افرینڈی چینج کیا ہے مشن اور امیشن اور امیشن جو ہے وہ وہی ہیں جیسے کہ جو بائیڈن نے کہا تو جب افغانستان سے گئے ایک ان کا سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ we have decided that we will not give any more lives امریکن lives اب ہم نہیں ضائع ہونے دیں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم وہاں سے واپس آگئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ سی آئی اے اور مسارڈ اور ان تمام انٹیلیجنس ایجنسی کی ذریعے ان تمام چیزوں کو ایکٹیویٹ کریں گے جس کے ذریعے آپس میں ہی ان کے اختلافات کو آپ اٹھائیں اور ان کو آپس میں لڑوائیں تاکہ یہی ایک ایسی سوریہ آپ دیکھ لیں کہ آپ جا کے پھر ایز ایز منصف ویڈ جائیں کہ نہیں تم نے غلط کیا تم نے غلط کیا اور آپ کی اپنی پوزیشن جو ہے وہ فریقین کے بجائے آپ منصف بن جائے تو وہ that is the approach that they have taken so یہ جو سیریہ میں بات ہو رہی ہے کردوں کی بات ہو رہی ہے یا ادھر یمن میں جو بات ہو رہی ہے ان تمام جگہوں پر امریکنز کا انٹریسٹ یہی ہے تمام جو بھی ان کی لڑائیاں ہیں اور جو ان کی ایک دوسری خلاف جنگ چل رہی ہے وہ چلتی رہے دو جو آتے نمبر ون یہ ہے کہ جنگ ان علاقوں میں چلتی رہے گی تو ان کی انڈسٹری جو ہے وہ کامیاب رہے گی ان کو ان کو ان کے ریسیشن نہیں ہوگا جو ان کی امریکہ کے ایکنومی ڈیپینڈ کرتی ہے ان کی ملٹی انڈسٹری پر وہ ہتھیار اور داز اور ایرکرافٹ اور شیپس بنا بنا کے بھیجتے ہیں that is one of the major earnings سعودی انڈیوی کو بھی آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں ٹرمپ نے کتنے بلین ڈالر کا ٹیکہ لگایا تو اسی طریقے سے یہ چاہ رہے ہیں کہ چاہے سیریہ ہو چاہے کدھر ہو ان جگہوں پر ٹرمول رہے اور اب بانٹم لائن یہ ہے جس کو ہم فکر باندون رہی ہے they want to create ٹرمول and destabilization in Pakistan جب یہ destabilize ہوگا یہاں پر چیزیں ہوں گی تو ان کے لیے وہ گھتری کی سورب نکلے گی ویر انڈیا will be able to do the job جس کے وجہ سے انڈیا کی پارنشپ کی گئی تو سارا فوکس اس وقت یہی ہے ہم باقیوں کو جو پر نظر رکھے لیکن we must not forget we must not forget that the main objective is to destabilize پاکستان to denuclearize پاکستان کسی بھی طریقے سے جو بھی بات بنے وہ اس دشمن کو جو ان کا نمبر ون دشمن ہے اس کو آپ زیر بار کریں اور یہ جو آپ کا جو نیکسس ہے between China and Pakistan اور Turkey بھی آ رہا ہے Russia بھی آپ کے background میں اور یہ ان لوگوں کے درمیان یہ unity نہ پیدا ہو اور یہ تینوں جو ملے ہوئے Israel, India and America they must continue to succeed in their mission of destabilizing these areas. یہ ان کا control اسی ہوتا رہے گا. ایران کو بھی اسی طریقے سے control کر رہے ہیں اور ہمیں. تو ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ we must remain focused and اپنے یہ strategy ہونی چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ آپ کوئی رہنہ اندازی کے بغیر کیے ہوئے اپنے mission پر قائم رہے ہیں. اپنے آپ کو سوالیں جو بھی آپ کی economic کمزوریاں ہیں لیکن کمزوریاں ابھی بھی باقی ہیں کیونکہ اتنا loan اور اتنا جو کچھ پیشلی government چھوڑ کے گئی تھی ان کے time لگے گا. لیکن at least direction ہمارا صحیح ہو گیا ہے اور اگر CPAC کامیاب ہوتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ تو آپ کے پاس پھر economic کمزوری جو ہے وہ خطہ ہو جائے گی. اور جیس دن یہ آپ you are successful we must remain focused on our interest and that is we must we should ابھی ایک اور بھی جگہ میں پڑھا دوں یاد آ گیا. ایک seminar میں کہا گیا کی پاکستان has to now decide کی وہ امریکہ کے ساتھ ہے کی چینہ کے ساتھ ہے. کوئی ایسا dilemma نہیں ہے. میرے نظر میں absolutely پاکستان کی انترس پر بھی ہے کہ that you should say السلام علیکم goodbye to america in the sense ki we are not your enemies we will not interfere in your activity you don't interfere in our activity but we will maintain good relations السلام علیکم وآلیکم and that's it but we must we will not compromise our programs with china because that is the backbone and sustainability of pakistan's economy and pakistan's future sir last question کی طرف ہوں گا یہ بھی پھلے دنوں جو ہے لیپ نائم سے جو ہے پہلے سعودی سفیر بلایا گیا ان کے بعد جو ہے UAE نے بھی بلا لیا basically جو مجودہ وزیراعظم نے اقتدار میں آنے سے پہلے کوئی بیان دیا تھا جس کے اوپر یہ تمام ریاکشن آیا لیکن ہمیں پتہ ہے اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ جو لبنان جو ہے وہ ابھی بھی ایلی ٹینٹ بناوا ہے اس پورے سسٹم کے اندر جو آرڈر وہاں پہ لیا جا رہا ہے حزباللہ وہاں پہ موجود ہے اور حزباللہ اسرائیل کے لیے ایک بڑا خطرے کے طور پہ دیکھی جاری کیونکہ حزباللہ سے پھر لنک اپ ہوتا ہے حماد اور حماد کی مدد آتی ہے تو سر یوں فیل ہو رہا ہے کہ جو ابھی جو ایریٹیشن آ رہی ہے ہم نے ایک اور نئی آج میں دیکھ رہا تھا تو ایراک کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ ایریاز کے اندر دوبارہ دائش جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو گئی ہے اور ان کی کروائیاں جو ہیں شروع ہو گئی ہیں تو اب یہ پورا سسٹم اگر آپ نے میڈل ایس کا چینڈ کرنا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ ایراک جو اندر انفرینس اسے دوبارہ اپنے ایمیٹ میں لائے جائے اور پھر ایران جو ہے ایران ایریٹینٹ ہے ایران کو جو ہے نیوکلیٹ دیل جو پر سہولت دیکھ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ آئے لیکن اسے ماننے کیلئے تیار نہیں ہے تو کیا آپ فیوچر میں دیکھتے ہیں کہ کچھ ایکشن آپ کو نظر آ رہا ہے لبنان کے حزباللہ کے خلاف اور ایران کے خلاف یا اس کو صوف طریقے سے ہی جو امریکہ جو ہے وہ کوشش کرے گا یہ اس کی قوارڈ جو نہیں بنی ہے وہ اس میں انوالو ہو کے جو ایک خطرہ کیا جا رہا ہے کہ شاید ایران کے خلاف کوئی ایکشن ہو تو آپ کیا دیکھتے ہیں سر جو یہ پوائنٹ بہت پوائنٹ ہے اور اس کا جو کنیکشن ہے وہ اور اور وہ کنیکشن کیا ہے تو کہیں بھی کسی اور ملک کے ساتھ وہ دیریکٹ کنیشن نہیں کریں گے وہ گو وای پراکسی ان کے پراکسی بڑے مزدود ہیں اور ان کے ذریعے وہ کام کروائیں گے خاص طور پہ انڈیا جو پراکسی وہ چائنا کے ساتھ ان کے چل رہی ہیں اور سارے کچھ اور بہت سیمیلی لیبنان میں اور جو آئی وہ کہتا ہے ان کے جو نون ستیٹ اکٹرز ہیں جو ان کی ٹیررس گروپس ہیں وہ ان کے لئے کام کریں گے سو میری نظر میں بات بڑی کلیر ہے کہ they will not attack iran ساتھ 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 بہت 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 شکریہ آپ کے ٹائم کا ساتھ نے بہت ساتھ ساتھ ہم لوگ ہمیشہ ہمیں آپ کو underestimate کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین strategic location دی ہے ہمارے لوگ جفا کش ہیں دنیا کے مانے پیٹرز ہیں یہاں پہ بہترین مائنز ہیں لیکن کیونکہ ہمیں ایک complex پیش ٹار کر دیا گیا ہے اور ہمیں اپنی پہچان گھلا کے غیر انہیں اپنے پیچھے لگا دیا تو ہمارے جو اولین پر یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو پیچھا دیا تو اگلے سیشن تک کے لیے مجھے اور کیپٹن عزیز صاحب کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ